مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے سورة المائدہ مدنی سورہ ہے یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہجرت کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ فیلنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے کہ ابھی بھی خطرہ ہے ہم لوگ مکہ سے مجبور ہو کر کہ ہجرت کر کے ضرور آ گئے ہیں لیکن میری جان کو ابھی خطرہ ہے کہیں رات بی رات ایسا نہ ہو کہ کوئی قریشی مکہ سے آ کر کے اچانک مجھ پر حملہ کرے اور مجھ کو ہلاک کر دے مار ڈالے میرا قتل کر دے یہ خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کوئی پہرے دار کاش کوئی پہرے دار ہوتا جو آ کر کے پہرہ دیتا یہ خیالی تھا دل کے اندر کہ ادھر ایک صحابی فہد بن ماز ان کی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حملہ ہو جائے اور کچھ لوگ آ کر کے قتل کر دیں کہیں یہ بات نہ ہو جائے اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے وہ اپنا ہتیار اتیار لے کر کے وہ قورن حاضر ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے کیوں کہ نہیں اللہ کے رسول میرے دل میں آتا ہے کہ میں پہرہ دوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی دھوکے سے آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے میں پہرہ دینا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس پر راضی ہوئے لیکن یہ آیت نازل ہوئی اللہ اس کے پہلے آیت ہے کہ یا اللہ کے رسول لیک کرو واللہ یعصمکہ من الناس اللہ تمہاری جان کو تم کو آپ کو لوگوں سے بچائے گا یہ آیت کا نازل ہونا تھا کہ نبی کریسے علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں حواظ لگاتے ہیں کہ اے لوگوں اب چلے جاؤ اب مجھے کوئی پہرے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آیت نازل ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے اشورنس آ گیا ہے ٹرومیس آ گیا ہے کہ میں آپ کو بچاؤں گا لوگوں سے آپ دین کی تبلیغ کرتے رہو اس کے بعد میں کوئی پہرہ نہیں دینے والا رہا کوئی پہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا اور پوری تاریخ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری سیرت دیکھ لیجئے شروع سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے بچایا گیا جاہے وہ مکہ ہی میں رہے جب اپنے گھر میں تھے اور سارے لوگ جو گھراؤ کر کے ان کا قتل کرنا چاہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنی بیسٹر پر چھوڑ کر کے لوگوں کے بیچ میں سے رات میں نکلتے ہیں سارے کے سارے لوگ موجود رہتے ہیں لیکن کسی کو دکھائی نہیں پڑتا وہ دھول اٹھاتے ہیں اور دھول اٹھا کے پھیکتے ہیں سب کے اوپر دھول پڑتی ہے لیکن کوئی کو دکھائی نہیں پڑتا اللہ ان کو وہاں سے آسانی سے نکال دیتا ہے ان کے بیچ میں سے گہراؤں میں سے نکال دیتا بچا لیتا ہے سفر میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ اللہ کے رسول بچ جاتے ہیں مدینہ میں آنے کے بعد میں ایسے کئی موقع آتے ہیں جہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بچا لیتا ہے کتنی جنگوں میں پاٹ لیتے ہیں گزوے میں پاٹ لیتے ہیں جنگِ بدر میں رہے جنگِ اوہد میں رہے مختلف گزوے میں رہے اور صحابہ کچھ شہید بھی ہوئے لیکن اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے لوگوں سے بچا لیا ایک مرتبہ ایک یہودی خیمے میں جاتے ہیں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کچھ پیسہ ان کا باقی رہتا ہے پیسہ وصول کرنے کے لیے یہودی کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھئے ہم پیسہ کلیک کرتے ہیں پیسہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے وہاں پر شک پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہ دیوار وہ گرانے والے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دیوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے والے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی بچا لیا جاتے ہیں تو پوری سیرت اگر دیکھ لیں گے اور یہ آیت کو دیکھیں گے اور وہ واقعے کو دیکھیں گے تو اس میں زبردست نشانی ملتی ہے یہ پیشنگوئی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں ہر جاؤں یہاں سے اب پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہے واللہ ہو یہاں سے موقع من الناس تو پہرے کی کوئی ضرورت نہیں اب دوسری پیشنگوئی کی طرف آتے ہیں مکہ میں جب صحابہ کرام تھے اس وقت مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی بہت ہی مختلف ہے مکہ میں مسلمان پریشان تھے مسلمان کو عذیتیں دی جاتی تھی کبھی پتھر مارا جاتا تھا کبھی آگ پلٹایا جاتا تھا اس طریقے کی زندگی تھی کبھی بائیکارٹ تین تین سال تک کر دیا گیا تھا بہت ہی پریشان کن حالت میں گزرتی تھی ایسی حالت میں مکہ میں آیت نازل ہوتی ہے فَيُحْزَمُ الْجَمُعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرْ کہ انقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی مغلوب کی جائے گی بھاگائی جائے گی بھاگے گی اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے گی یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی سورت القمر چوان نمبر کی سورے اور پیتالیس نمبر کی آیت فَيُحْزَمُ الْجَمُعُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرْ یہ آیت مکہ میں جب نازل ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کونسی جماعت کی بات ہو رہی ہے یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پھر یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے گی جبکہ وہ حالت ان کی ایسی تھی صحابہ کی لوگوں کی کہ پریشان حالت میں تھی ٹوچر کیے جاتے تھے وہاں پر یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس طریقے سے ایک جماعت جو ہے وہ ہرائی جائے گی ختم کی جائے گی اور پیٹ پھیر کر کے بھاگے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن یہ پیشنگوئی جب پوری ہوتی ہے جنگِ بدر میں جنگِ بدر دو ہجری میں سترہ رمضان کو وجود میں آتا ہے اور یہ جنگِ بدر ہوتا ہی ہے جنگِ بدر شاٹ میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی پلاننگ کی تحت نہیں تھا بلکہ یہاں ہزار کی پوج پوریش کی جماع ہو گئی تھی اور وہ حملہور ہونے والی تھی اور یہاں پر یہ کافلوں کے لیے ایک رکاوٹ بننے کے لیے ان کو چک کرنے کے لیے ایک جماعت کو تیار کیے تھے اور ان کو چک کرنے کے لیے تھے اچانک یہ محفوظ ہوتا ہے اچانک یہ سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے اچانک یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جتنی بڑی جماعت ہزار لوگوں کی آئی ہے اور یہ نہتے تقریباً نہتے کیونکہ ہتھیار بہت ہی کم تھے گھوڑے بہت ہی کم تھے تین سو تیرہ یہ لوگ تھے کل ملا کر کے اور ہزار کی تعداد میں گریش تھے دشمنانے اسلام تھے یہ دونوں لوگوں کو اچانک بھڑنا تھا بدر کے میدان میں بدر کے میدان میں جو حالات ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے اور خاتھ اٹھا کر کے یہاں تک کہ ان کے بگلے دکھائی پڑھنے لگتے ہیں اور اتنی زار و قطار رونا دھونا اور دعا مانگنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہتے تھے یا اللہ اگر یہ جماعت را دی گئی اور یہ مٹ گئے یہ ختم ہو گئے تو توہیر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر یہ جماعت کو بچا لے یہ جماعت کو مٹنے نہ دے نہیں تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر اپنا وعدہ کونسا پورا کر وہی آیت یہ وعدہ تھا کہ انقرید وہ جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے اب جب یہ دعا کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت طرف آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول حضبک اللہ اتنا کافی ہے اللہ قبول کر لے گا اتنا کافی اتنا زیادہ رود ہو نہیں اتنا کافی ہے دھوڑی ہی دیر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیبریل علیہ السلام آئے اور قیفیت بدل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت بدلنے کے بعد میں پھر جو حالت واپس سے اچھی ہوتی ہے جو چہرے پر مسکراہت کشحالی کے آسا دکھائی پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ ہے جیبریل علیہ السلام اور یہ ہے ہزار پرشتے جو لڑنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھید دیا ہے یہ زبردست خوشی کا مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے کہ جو پوزیشن تھی تین سو تیرہ مسلمان اور ہزار لوگ یہ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں ہزار جو قریش تھے ان کی تعداد میں ہزار فرشتوں کو بھیجا ہتھیاروں کے ساتھ میں اور فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور وہ زبردست لڑائی تھی زبردست جیت تھی کیونکہ فرشتے ہی لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں اور وہاں ستر لوگ علاقے ستر لوگ قیدی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے چودہ شہید ہوئے صرف اس طریقے سے بہت زبردست پیشنگوئی جنگ بدر میں یہ پوری ہوئی بدر کے میدان میں جو حالات ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے اور ہاتھ اٹھا کر کے یہاں تک کہ ان کے بگلے دکھائی پڑھنے لگتے ہیں اور اتنی زار و قطار رونا دھونا اور دعا مانگنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہتے تھے یا اللہ اگر یہ جماعت را دی گئی اور یہ مٹ گئے یہ ختم ہو گئے تو توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر یہ جماعت کو بچا لے یہ جماعت کو مٹنے نہ دے نہیں تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر اپنا وعدہ کونسا پورا کر وہی آیت یہ وعدہ تھا کہ انکریت وہ جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ پیت پھیر کر کے بھاگیں گے اب جب یہ دعا کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت طرف آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول حضبک اللہ اتنا کافی ہے اللہ قبول کر لے گا اتنا کافی اتنا زیادہ رود ہو نہیں اتنا کافی ہے دھوڑی ہی دیر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیبریل علیہ السلام آئے اور قیفیت بدل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت بدلنے کے بعد میں پھر جو حالت واپس سے اچھی ہوتی ہے تو چہرے پر مسکراہت کچھ حالی کے آسا دکھائی پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ ہیں جیبریل علیہ السلام اور یہ ہیں ہزار فرشتے جو لڑنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھید دیا ہیں یہ زبردست خوشی کا مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے کہ جو پوزیشن تھی تین سو تیرہ مسلمان اور ہزار لوگ یہ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں ہزار جو کریش تھے ان کی تعداد میں ہزار فرشتوں کو بیجا ہتھیاروں کے ساتھ میں اور فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور وہ زبردست لڑائی تھی زبردست جیت تھی کیونکہ فرشتے ہی لڑ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں اور وہاں ستر لوگ علاقوے ستر لوگ قیدی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے چودہ شہید ہوئے صرف اس طریقے سے بہت زبردست پیشنگوئی جنگِ بدر میں یہ پوری ہوئی اب آئیے اس پیشنگوئی کی طرف جو صورت الفتح میں ہے صورت الفتح اٹھالیس نمبر کی سورے اور ستائیس نمبر کی آیت میں ہے لقد فدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا لَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کہ وہ مسجد میں مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ آمینین اللہ اگر چاہے گا تو مسجد میں داخل ہوں گے انشاءاللہ آمینین حفاظت سے امن کے ساتھ آمینین مُحَلِّقِينَ رُؤُسُكُم اپنا بال چھلاتے ہوئے وہ مُقفرین یا چھوٹا کرتے ہوئے لا تخافون اور ان کو کوئی ڈر نہ ہوگا یہ ایک خواب تھا یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ میں مل کر کے عمرہ کر رہا ہوں تواف کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں بال چھلا رہا ہوں مرجد حرام میں ہوں اس طریقے کا خواب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہاں پر جنگِ بدر ہو جاتی ہے جنگِ احد ہو جاتی ہے جنگِ خندق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ خواب دیکھنے کے بعد میں جوش پیدا ہوتا ہے صحابہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم عمرہ کو نکلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کل ملا کے چودہ سو لوگ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں لیکن جب ان کی خبر قریش کو پہنچتی ہے تو قریش جو ہے ہتیار کے ساتھ روکنے کے لیے نکلے ہیں مٹھ بھیڑ کرنے کے لیے نکلے ہیں یہاں یہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ تھوڑا الگ کر کے ایک جگہ پر کیم کرتے ہیں رک جاتے ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھیجتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہتھیار لے کے نہیں آئے ہیں ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں اس طریقے سے مطلب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھیجتے ہیں لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو آنے میں دیری ہوتی ہے اور افواں اڑ جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتقال ہو گیا اب یہ جب ہوتا ہے تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیڑ کے نیچے قسم کھاتے ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے ابھی اتنا تک ہوتا ہی ہے کہ تھوڑی دیر میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو لے کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں سلح کرنے کے لئے پیس کرنے کے لئے سلح کرنے کے لئے اور یہ سلح خدیبیہ وجود میں آتی ہے سلح خدیبیہ وجود میں آنے کے بعد میں ہم جانتے ہیں سلح خدیبیہ کے بارے میں آپ خود ہی متعلق کرنے کی کس طریقے سے ایک طرفہ یہ سلح تھی سارے جو کنڈیشنز تھے وہ قریش کے حق میں تھے اور وہ سارے کنڈیشن جو قریش میں حق تھے ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے ایک طرفہ سلح ہو رہی تھی اگر مسلمان ہو جائے گا قریش کا تو اس کو ان کے حوالے کیے جائے گا اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے وہ بھی قریش کو حوالے کیا جائے گا اس طریقے سے ایک طرفہ یہ سلح ہوئی تھی جس کے اوپر کچھ صحابہ کرام وہ خوش نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہی ہے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے اب یہ لوٹے نہیں ہیں راستے میں ہی ہیں واپس لوٹے نہیں ہیں اب ان کو جب سلح ہو جاتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ اس سال وہ ایسے ہی چلے جائے اگلے سال آئیں اور عمرہ کریں ہم تین دن کے لئے ہم مکہ چھوڑ دیں گے تین دن تک آپ مکہ میں رہیں اور اگلے سال آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں اب ابھی اسی طریقے سے واپس چلے جائیں پوری کہانی تو آپ کو معلوم ہوگی بارہ آپ سنتے ہیں کہ اس طریقے سے کعبہ کرام وہاں رنجیدہ ہوتے ہیں اور ام سلمہ کے مشورے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بال چھلاتے ہیں تو سارے صحابہ مطلب الحمدللہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس طریقے سے واپس لوٹ جاتے ہیں لوٹتے ہی ابھی ہیں ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے آیت نازل ہوتی ہے سورہ فتح کی پہلی نمبر کی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے تم کو پہترین فتح دی کھلن کھلا فتح دی بہت زبردست کامیابی دی بہت زبردست جیت دی ہے حالانکہ سلِ حُدیبیا دکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ مکمل ہار ہے ایک طرف فیصلہ ہوا ہے جو کچھ بھی ہے سب قریش کے حق میں ہے مسلمانوں کے حق میں تو کچھ بھی نہیں ہے دکھنے میں تو یہ ہار ہے لیکن اسی چیز کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا ہم نے تمہارے لیے بہترین جیت دی ہے اس وقت نہیں سمجھ میں آرہا ہے اس وقت نہیں سمجھ میں آرہا ہے یہ تو ہار ہے یہ شکست ہے لیکن بعد میں چل کے دو ہی سال میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صلح کی وجہ سے ماحول اتنا خوشگوار بنا کہ ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور دو ہی سال کی مدت میں ایسا فین کریئٹ ہو گیا ایسے حالات بن گئے کہ ابھی ایک سال پہلے یا دو سال پہلے جنگ خندق جنگ احضاب کے اندر تین ہزار صحابہ ہیں اور دس ہزار کے دشمن کی فوج ہے دس ہزار اور ابھی کچھ دن کے بعد میں اتنی زبردست تعداد مسلمانوں کی ہو جاتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے مکہ کی طرف آتے ہیں تو یہ دس ہزار ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں قریش یا دشمن یہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی تو کل ملا کر کے جب سلح خودے بیاں کو دیکھتے ہیں یہ زبردست جیت تھی زبردست کامیابی تھی تو یہ سلح خودے بیاں کی کامیابی زبردست جیت تھی جو سور فتح 48 نمبر کی سور اور ایک نمبر کی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا کہ ہم نے تمہیں بہترین جیت دی ہے خلم خلم جیت دی ہے اور یہ جیت یہ پیشنگوئی چند ہی سال میں وجود میں آتی ہے کہ کتنی زبردست جیت تھی جبکہ اس وقت جب یہ نازل ہوئی تھی آیت اس وقت یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جیت ہو سکتی ہے یہ تو خلم خلاہار دکھائی دے رہی ہے لیکن الحمدللہ یہ بعد میں زبردست جیت ثابت ہوئی لیکن ایک سال بعد سورة القتہ 48 نمبر کی سورة 25 نمبر کی آیت میں یہ بات کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ جو آپ دکھا جاتا ہے ایک سال کے بعد میں دوس ہزار صحابہ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ربا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں ٹین دن تک رہتے ہیں قریش کے لوگ کھالی کر دیتے ہیں لیکن قریش کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اتنے محذب طریقے سے یہ دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ہم نے شروعی میں کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ساری پیشنگوئیوں کو ہم سارا بیان کر دیں ابھی لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیس ٹی وی کے دوسرے پروگراموں میں میں ان پیشنگوئیوں کو کور کرتا جاؤں گا ابھی فتح مکہ کی آیت باقی ہے سورہ قصص کی پچاسی نمبر کی آیت پھر اس کے بعد میں بہت ساری آیتیں ہیں جو پیشنگوئی کی تعلق سے ہم پیش کر سکتے ہیں میں اپنی بات کو اس آیت سے جو قرآن کی پہلی آیت ہے الفلام میم ذالکالکتاب اللہ رعیبا فی خدل المتقین الفلام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں اور یہ ہدایت ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے جو بچنا چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے جو متقی ہونا چاہتے ہیں جو پرہزگار ہونا چاہتے ہیں الفلام میم ذالکالکتاب اللہ رعیبا فی ہی خدل المتقین اس کے اندر کوئی شک نہیں یہ متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُبھرے گا جتنا کی دباؤ گے یہ تھے جناب داکٹر شعج سید صاحب جو ہم سب کو اسلام اور قرآن کی حقانیت بتلا رہے تھے اور قرآنی آیات کی روشنی میں قرآن کی پیشین گوئیاں ہم پروازے فرما رہے تھے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی حکامات تر عمل کرنے اور قرآن کے اس سچے پیغام کو تمام دنیا والوں تک پہنچانے کی